موسیقی جی تو فرنس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اور میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں الحمدللہ سے آپ سب کی دعاوں سے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حجز و ایمان میں رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں تمام مشکلوں مسئیبتوں پریشانیوں سے محفوظ رکھیں آمین جا رب العالمین تو آج کی بلوگ کا آغاز میں نے شام سے ہی کر لیا تھا جب ہلکی سی بوندہ باندی ہوئی تھی تو بہت اچھا سا موسم تھا تو میں نے سوچا کہ آج کا بلوگ میں یہی سے سٹارٹ کرتی ہوں اور پھر اس کے بعد بارش تو تھم گئی تھی زیادہ ہوئی نہیں بس ہلکی سی بوندہ باندی ہوئی تھی اور کارپرنٹر آیا تھا وہ اپنا کام کر کے کمپلیٹ چلا گئے اور شکر ہے اللہ کا کہ اس کا کام بھی کمپلیٹ ہو گئے اور ابھی میں یہاں کی ساری صفائی کروں گی کیونکہ اتنا زیادہ یہاں پہ کچرا دیکھ کے مجھے تو نیند آنے والی نہیں تھی تو میں نے سوچا پہلے یہاں پہ جھاڑو لگا لیتی ہوں اور جو اس کی صفائی ہے وہ تو میں صبح ہی اٹھ کر کروں گی ساری تو بس ابھی میں جھاڑو لگا لوں گی یہاں سے آرام سے بچے بھی سو گئے ہیں ابھی سب سو رہے ہیں صرف میں اور میاں جی اٹھے میں اور تو مجھے یہ تھا کہ پہلے میں ساری یہاں کی صفائی کروں اور پھر ہی سوں گی جا کر اور ٹائم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ہو گیا یہاں پہ سوا گیارہ کا تو بس ابھی میں سو جاؤں گی جناب گوڈ نائٹ کر کے آپ لوگوں سے اور ملتی ہو انشاءاللہ نیسٹ مورننگ میں تو یہ ہے جی نیسٹ مورننگ السلام علیکم گوڈ مورننگ تو یہ ہے جی نیسٹ تو صبح بچوں کو سکول بھیجا تھا بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد جو مورننگ کی روٹین ہوتی سارے کام وہ ہی میں کر کے تو میں نے سوچا پہلے میں نے میاں جی سے پوچھا کہ آپ اٹھیں گے یا جلدی یا پھر آپ کو ابھی سون ہے تو انہوں نے کہا میں ابھی سونگا میں تھوڑی درباد اٹھوں گا تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر جب تک میں کچن کے جو اوپر کے ریکس ہیں وہ ساف کر لیتی ہوں اس کے لیے میں نے لیا نیم گرم پانی اور نیم گرم پانی میں میں ویننگر سوری لیکوٹ سوپ اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ لے رہی ہوں سکوچ برائٹ سکوچ برائٹ کا وہ وائپس ہوتے ہیں وہ اور جو ٹاول کی رومال ہوتے ہیں نا وہ لے لیے میں نے اور آپ کی مرضی ہیں آپ وائپس لے لیں یا آپ پھر ٹاول والے رومال لے لیں جو وائپس ہیں وہ ہیں ساڑھے تین سو کے تقریباً چار ہیں اس میں میرے خیال میں اور یہ جو میں نے مارٹ سے لی تھی پوچیاں سی بنیویں ہیں ٹاول کی یہ لی تھی میں نے تقریباً ڈھائی سو کی لی تھی میرے خیال میں چھے آ جاتی ہوں اس میں اور سکوچ برائٹ کو اچھے سے بلکل نہیں چوڑ کر پھر کلین کرنا ہے کیونکہ پانی بلکل بھی نہیں لگنا چاہیے جو لکڑی ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے پانی لگنے سے تو ویسے تو کچن میں اتنی زیادہ چکناہٹ نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس جو ہے نا وہ اگنور کیا کریں اکثر میں جب بعد میں جب بھوت بھی سننی ہو تو تو مجھے اوہو یار اب اتنی لمبی وائس آور کرنے کے بعد جب چھوٹی چھوٹی مسٹیکس سنتی ہو نا تو مجھے بعد میں بڑا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں کیا کروں تھک جاتی ہوں وائس آور کر کے نا تو خیر یہ تو لائف کا ایک حصہ ہے یہ سب سے ہی تقریباً ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی مسٹیکس تو اگر ہم گلتی نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کیسے تو ابھی یہ دیکھئے جی وائپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مٹی ڈس تھی اور ساتھ میں چکنا ہڑتی ویچے تو اللہ کا شکر ہے کچن میں اتنی زیادہ چکنا ہڑنی ہوتی کچن میں نا بار بار ایسے لگ رہا ہے جیسے نکل رہا ہے موز سے چکن تو خیر ابھی میں سارے یہ کلین کر لوں گی یہاں پہ اور اس کے ساتھ ہی میں نمرا ہے ان کا ایکسیڈنٹ ہوئا ہے انہوں نے مجھے کل پرسوں ہی کہا ہے کہ آپ سسٹر میری لئے پلیز دعا کریں تو اللہ پاک آپ کو جلدی سے ٹھیک کر دیں اور آپ جلدی جلدی سے اپنے جو اگر آپ کو چوٹ آئیے تو اللہ پاک آپ کی وہ چوٹ جلدی سے ریکور کر کے آپ کو ٹھیک کر دیں جلدی سے ہم لوگ اکثر ہر کامیں بہت جلد بازیاں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے اپنے گھروں میں جو بھی کوئی گاڑی چلاتے چاہے آپ کے پاپا ہیں یا پھر آپ کے بیٹے ہیں یا آپ کے ہزبنڈ یا جو بھی ہیں تو آپ ان کو بولا کریں کہ پانچ دس منٹ لیٹ ہو جانا جو ہے نا وہ انسان قبول کر سکتا ہے لیکن اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں جو کہ کبھی کبھی بہت بڑی بن جاتی ہیں تو جلد بازی کا کام تو ہمیشہ شیطان کا کام ہوتا ہے کوئی بھی کام ہے وہ جلد بازی میں نہیں کیا کریں اس کو ہمیشہ آرام سے تسلی سے سو سمجھ کر ہی کریں تو ہاں پہ یہاں کراچی میں تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے ٹرافک بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ میرے خیال میں شاید انڈیا سے ہے نمرا یا ہر جہاں سے بھی ٹرافک تو اب ہر کہیں بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ٹرافک ہے اور یہ ہے کہ ہمیں ہوت پہ ہی تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے جب ہم ہوت سے ہی سیکھیں گے تو پھر ہی باہر والا بھی کوئی سیکھے گا تو ہمیشہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے حرام نا تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی ابھی طبیعت کیسی ہے تو آپ سب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سب نمرا کے لیے بہت دعا کریے گا کہ اللہ پاک ان کو جلدی سے ٹھیک کر دیں اور وہ جلدی سے اپنی لائف میں واپس آئیں اور اپنی روٹین وائز وہ اپنا چلنا شروع کر دیں اللہ پاک ان کو لمبی زندگی دیں صحت اندرستی والی تو چھوٹی چھوٹی گلتی ہیں انسان کو بہت کبھی کبھی نقصان دیتی ہیں تو یہ جو آپ کبز دیکھ رہے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے سارے کبز ایک ساتھ کیوں لے لیے تو یہ میعا جی کو اصل میں ان کا کلر بہت پسند آیا تھا تو انہوں نے اکٹھے یہ بارہ ہی لے کر رکھ لیں تو پھر میں اس طرح ہوتا ہے جیسے گھر میں جو برطن چل رہے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح تو پھر ایک دم یہ نہیں ہوتا کہ لے کر آنے گھر میں پڑے میں تو آپ آرام سے یہاں سے نکال لیں اور یوز کر لیں تو بس وہ ہی بچوں کے لیے رکھیں میں یہ والے کپنا اور ایک ہے سائیما ہے میری ویور تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے لیے دعا کریں تو ہم سائیما کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ پاک جلد سے جلد ان کے لیے اچھا سا کوئی رشتہ بھیجیں اور ان کے جو ہاتھ ہیں وہ جلدی سے جلدی پی لے ہو جائیں اور وہ اپنے گھر والی ہو جائیں انشاءاللہ اللہ پاک جتنی دنیا میں جتنی میری بہن بیٹیاں جو بیٹھی ہوئیں ابھی رشتوں کی انتظار میں اللہ پاک سب کے لیے جو ہے نا وہ کوئی بہترین سا کوئی رشتہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھیجوا دیں تو اللہ پاک ہر بہن بیٹی کے نصیب بہت اچھے کریں میں ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نصیب بہت اچھے کریں تو جیسا کہ آپ نے میرا ٹائٹل بھی دیکھا ہے تو میں تھوڑا سا اس ٹاپک پہ بھی بات کروں گی یہ جو کٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کٹر میں جو کچھ دن پہلے کچھ و لوگ پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی بلکہ بتایا تھا میرے پاس یہ کٹر ہے تو یہ اس میں سارے انہوں نے دیئے جو کٹر جس جسی سیس کے لیے یوز ہوتا ہے بتایا ہوئے سارا تو اس کا جو نام ہے وہ جینیس نائسر ڈائسر پلس ہے تو آپ جن کے پاس ہے وہ تو ٹھیک ہے بہت اچھا اگر آپ کے ہاں بڑی دعوت ہے یا پھر ایک دم سے آپ کو مہمانہ آگئے ہیں تو آپ نے فٹا فٹ کوکنگ کرنی یا کچھ بھی تو اس میں یہ ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ پیاس جلدی سے جلدی کار سکتی ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ ایزی لیے آپ جلدی اس میں کار سکتی ہیں تو اس کے لیے فائدہ آئیے اچھا تو اچھا تو یہ جو آپ پلاسٹک دیکھ رہے ہیں یہ گھر میں پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو میں کار کر اس کے دراز کے اندر بچھا لیتی ہوں کیونکہ اس میں سارے مسالے وقرہ رکھوں گی تو وہ مسالے پر نیچے گرتے ہیں تو پھر بار بار اس کو پانی سے بچائیں گے اپنے دراز وغیرہ تو اتنا ہی اچھے ہوں گے جتنی لکڑی کا کچھ میں لگاوا ہوتا ہے جب پانی وغیرہ لگتے اگیلی ہوتی ہیں تو پھر جلدی وہ خراب ہوتے ہیں تو یہی بس میرا ریزن تھا اس کے اندر بچھا دیتی ہوں ویسے زیادہ تر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کچھ میں نیوز پیپر یا شیر پلاسٹک وغیرہ کچھ بھی نہیں بچھانی چاہیے جو کیڑوں کو جگہ زیادہ تر انہی جگہوں میں ملتی ہے کہیں چھوپنے کی پھر وہ 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 وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کیونکہ ہم لوگ روز تھوڑا گلا میرا آج لگ رہا تھوڑا سا خراب ہے اور ابھی میان جی اٹھے تھے تو پھر میں تھوڑا فریش ہوئی بیٹھیں تھوڑی در موہاد ہو کے تو میں نے ناشتہ بنایا ان کے لیے تو مولی والے پراتھے تو یہ پراتھا حراب ہو گیا تھا تو میں سوچا کہ یہ ہی موسیقی موسیقی اچھا میان جی نے ناشتہ کر لیا تھا وہ چلے گئے تھے تو میں سوچا چلو ابھی پھر سے جو رہ گیا کام وہ اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں کچن کا تو ابھی میں وہ جو جار وغیرہ میں سارے واش کر رکھے تھے بلکہ کچن کے سارے برطن میں اور ارمیش نے واش کر ہم باہر دھوپ میں رکھے تھے میں کہ جب وہ سوک جائیں گے پھر واپس سیٹ کر دیں گے اپنی جگہ پہ اب میں ایک ایک چیز آپ کو دکھا سکتی تھی اس کا ریزن یہی کہ ولوگ زیادہ لمبا ہو جاتے مجھے آج ولوگ بھی لگ رہے کہ لمبا ہو جائے گا لیکن انشاءاللہ آپ لوگ کو میری محنت اچھی ہی لگے گی کہ میں اپنے کچن کو کلین کیا اور یقینا کبھی نہ کبھی ٹیپ سے مل جاتی ہیں کوئی کسی طرقے سے کرتا کوئی کسی طرقے سے اپنے کچن کو گھر کو کلین کرتا تو یہ جو جار جتنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے میں واش کر دھوپ میں رکھے ہوئے تھے جب سوک گئے تو پھر بھی میں ان کے اندر کپڑے سے اچھے ساف کر 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 رہی ہوں اور یہ جو لال مرچ حلدی اور سوکا دنیا یہ میری ساسوما پسواتی ہیں میرے خیال میں ثابوت لیتی ہیں پھر اس کو دھوپ لگواتی ہیں اس کو صاف کر تی ہیں پھر وہ چکی پہ جا کر جیسے بھی اس کو پسوا کر لے کر آتی ہیں تو اچھی ہوتی ہے ولی لال مست بھی اچھی ہوتی ہے حلدی بھی بلکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہاں نے اپنے ہاتھوں سے ساف کر دیا ہو ان کو پھر پیس کر ہمیں دیتے ہیں اور یہ ہے سوکھا دنیا اور یہ بھی پسوا کر آئیں تھی تو بس ابھی سارے جتنے پڑے میں مصال اگرہ یہ میں ایڈ کر دوں گی تو جو میرا ٹائٹل ہے میں اس کی طرف آ جاتی ہوں تو ہم لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ جو رشتہ ہمارے بہن بھائیوں کا ہے ہمارے ساتھ یا ہمارے ماں باپ کا ہے ہمارے ساتھ دنیا میں شاید کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوگ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر تو کوئی رشتہ ہوتا ہی نہیں تو بہنوں کا رشتہ ہوتا ہے بہنیں ایک دوسرے سمجھ لے بہنیں ایک دوسرے بلکہ سہارا ہوتی ہیں جن کی ایک بہن ہوتی ہیں وہ اکیلی ہوتی ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا زیادہ اپنا فیل کرتی ہیں کہ میری کوئی بہن نہیں میں اکیلی ہوں میں کس کے ساتھ اپنے دکھ شیئر کروں میں کس کو اپنی باتیں بتاؤں میں کس کے ساتھ کوئی بات شیئر کروں تو ابھی کچھ دن پہلے میری ایک سمجھ لے فرینڈ جن کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی میں ان کا نام نہیں لوں گی انہوں نے کہا جو ان کی سگی بہن ہیں وہ ان کے ساتھ ظلم کرتی ہیں اور مطلب کہ وہ نفرت کرتی ہیں اپنی سگی بہن سے ان کو مارتی ہیں اور ان کی تو شادی ہوگی ہے لیکن جن کو وہ مارتی ہیں یا جن پہ ظلم کرتی ہیں یا جن سے وہ نفرت کرتی ہیں وہ ان کی سگی بہن ہیں لیکن وہ بھی ان شادی نہیں ہوئی تو مجھے بہت زیادہ میں سن کر میری تو ایک دم سے اس طرح ہوگیا تھا کہ دنیا میں ایسی بہن ہیں کہ جو مطلب کہ سگی بہن ایک دوسرے کی دشمن ہو یا پھر مجھے تو یقین ہی نہیں تھا اس بات پہلے ان کے لئے آسانیہ کریں اللہ پاک جلدی سے میں کہتی ہوں کہ جلدی سے ان کی شادی ہو جائے کہ جو دکھ ان کو ابھی مل رہے ہیں وہ لائف میں شادی کے بعد نہ ملے کیونکہ مجھے تو یہ بات شیئر کرتے ہوئے بھی میرا پتہ نہیں مطلب کہ مجھے کیا ہو رہے کہ ہم جو ہم بہنیں میں اپنی بات کرتی ہوں ہم تو ایک دوسرے کی اتنی زیادہ مطلب کہ کوئی بات شیئر کرنی ہے کوئی شاپنگ کرنی ہے کچھ بھی لینے رکھ اٹھانے ہوتا ہی فیملی میں تو ہم سب سے زیادہ بہنیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہیں ان کو مارتی ہیں میں کیا بولون کے لیے میرے خیال میں پھر ان کی لائف میں یا ان کی نظر میں تو کوئی رشتہ اتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہی نہیں وہ اگر اپنی بہن سگی بہن کے ساتھ اس طرح کر رہی ہیں تو اللہ پاک ان کو ہدایت دیں بلکہ یہ ظلم جو وہ کر رہی ہیں اپنی بہن پہ اگر اللہ نہ کرے ان کی بہنی ان کو کوئی ایسی دل سے ان کی نکل آئی کوئی بات تو اگر کل کو ان کی اپنی بیٹیاں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا یہ سارا کچھ نہ سوچنا چاہئے آپ ایک تو ہون کا رشتہ ایک الگ چیز ہے آپ کبھی کسی غیر کے ساتھ بھی اس طرح کا ظلم نہ کریں کیونکہ اللہ پاک انصاف کرنے والا ہے اللہ پاک آپ سوچ بھی نہیں سکتے پھر آپ کس مقام پہ چلی جائیں گی اگر اللہ پاک نے آپ عزت دی ہوئی آپ بڑی بہن بنایا ہوئے آپ اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھیں گی تو سوچ یہ پھر آپ تکلیف ہو رہی تھی سن کے یہ بات لیکن شاید میں بہت ساری بہن ایسی ہوتی ہوں گی اللہ پاک ان کو ہدایت دے بس یہ دعا کروں گی میں اور یہ جو مسالے آپ دیکھ رہے ہیں میں نے جو جار میں نکال دی کچھ مسالے پڑھے ہوئے تھے تو میں پھر انہی میں رہنے دی تو یہ دالیں وغیرہ میں دیکھ رہی تھی تو اس میں چنے آپ دیکھیں یہ نکال میں اس میں کڑا لگا تھا چنوں کو یہ خراب ہو گئے چنے تو پھر مجھے تھوڑا دکھ بھی ہوا تھا یہ پڑے ہوئے لیکن پھر میں الگ کر دی ہیں وہ باقی ساری دالیں تو شکر ہے ٹھیک تھی اور چنے کالے والے بھی ٹھیک تھے تو وہ سارے تو میں رکھ دی جار میں تو ابھی میں یہ جو سٹف میں کلین کرنے لگی ہوں تو میں اگر زیادہ گندہ ہوگا تو پھر اس کے لیے تو آپ بیکنگ سوڈا لے لیں ویننگر لیں وہ اس گندہ تھا چلا تو میں نے لیکوڈ سو پی ڈال لے اس سے میں ساف کر لیا اور یہ جو میں نے لگوائی بھی یہ سٹیل کی کیا بھولیں گے اس کو یہ سابون وغیرہ رکھنے کے لیے اکثر شیشے کے نیچے واشنوں میں لگی ہوتی تو میں یہاں پر لگوالی تھی یہ سابون رکھنے کے لیے بھی اچھا لگے گا تو یہ ہے جناب منی پلانٹ کی جو ایک بیل سی لگائی ہوئی میں نے یہاں پر یہ تو گھر میں لازمی ہونی چاہیے میں نے اپنے بڑوں سے سن ہے کہ جس گھر میں منی پلانٹ کا پودہ ہوتا اس گھر میں کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں ہوتی یا پھر پیسہ بہت آتا ہے کچھ اس طرح کی چیز ہے تو اکثر بلکہ کیا اپنے زیادہ تر بڑوں سے تو یہ سن آگے اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے ہر چیز جو ہمیں ملنی ہے جو نہیں ملنی وہ سب ہمارے اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں لکھا ہم سب اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہیں ہم لوگ اللہ پاک نے جب اس دنیا میں بچہ آتا ہے یا کچھ بھی تو اللہ پاک اس کی ساری زندگی کا نصیب اس کے ہاتھ میں لکھ دیتا ہے کہ اس نے لائف میں کیا بننا ہے کیا اس کے لائف میں آئے گا کیا کھوئے گا یہ ہر چیز ہوتی 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 آج میں تھوڑی سی پریشان بھی تھی اس وجہ سے شاید میری وائس میں بھی آپ کو چینجنگ لگے گی یا پھر تھوڑا سا میں اپسٹ بھی تھی تو اس لیے بس اسی طرح ہی ہے اور بس میں کچھن کلین کر رہی تھی جلدی بچوں کے آنے سے پہلے ساری کلین گوجے لیکن بہت ٹائم لگ گیا کہ جن کو کلین کرتے کرتے کیونکہ میں آپ چیز نہیں دکھا سکتی تھی تو جتنا وہ میں نے کیا اور پتہ نہیں چلا بچے جو واپس آگئے تھے اور پھر کھانے کے لیے بھی کچھ بھی نہیں تھا بنایا میں میں کلین نگ میں لگی تھی پھر میں نے میان جی کو کال کی کہ جلدی سے بریانی لے آئیں تو بچے آگئے سکول سے پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم ٹین چھن نہ لو میں بریانی لے آتا ہوں تو پھر میان جی بریانی لے آئے تھے بچوں کو بریانی وغیر دی دوپہر کے لنچ میں اور پھر اس کے بعد میں لنچ کے بعد کچھن کلین کرنے کے بعد میں نے میرا اس سے پہلے بلوگ کیا آپ نے دیکھ ہے ہوم ریمیڈی پہ جو مینکر پیڈی کیا تھا میں نے تو وہ پھر میں اس جگہ پہ میں سارا کیا تو میں بہت زیادہ تھک گئی تھی بہت زیادہ تھک گئی تھی سارا دن کچھن کی کلین پھر اس کے بعد ہاتھ پاؤں پہ پہ ہاتھ پاؤں کلین کرنے میں مجھے بہت ریلیکس فیل ہو رہا تھا شام میں پھر حیمت نہیں تھی کچھ بنانے کی تو پھر میں یہ شام رول پہ تھے وہ ہی کھائے پھر ہم لوگ نے اور آج کا ولوگ اگر اچھا لگ گا تو شیئر کریں کمنٹس کریں اور میرے چینل پہ نیو ہاتھ سبسکرائب کریے گا اوکے ٹیک کر اللہ حافظ بائی بائی ملتی ہوں انشاءاللہ نیکس ولوگ میں